ایران میں جگہ جگہ پر بہت بڑے لیول پر پروٹیسٹ چل رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں جس میں عورتیں اپنے سر کا ہجاب یعنی ہیڈ سکاف اتار کر جلا رہی ہیں یہاں تک کی اپنے سر کے بال بھی کاٹ رہی ہیں ایران جیسی کنٹری میں ایسا پروٹیسٹ ہونا بہت بڑی بات ہے اور ایران کے ساتھ ساتھ ہی یہ پروٹیسٹ دوسرے دیشوں میں بھی پھیل چکے ہیں بات کرتے ہیں اس کی شروعات ہوئی کہاں سے بائیس سال کی ایک کردش غومن جس کا نام محسا امینی بتایا جاتا ہے جو کہ ٹریول کر رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ سکیز ٹو تہران تو بتا دے لگ بگ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ کردش لوگوں کی آبادی ایران میں ہے اور بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی جیسے ایراک، ٹرکی، سیریا، ارمینیا، ازربائیجان ان دیشوں میں بھی کردش آبادی کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے اور یہ محسا امینی یہ کردش تھی انہیں ارسٹ کر لیا جاتا ہے ایران کی موریلیٹی پولیس دوارہ اور ارسٹ کرنے کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محسا امینی تھی انہوں نے ڈریس کوڈ کا وائلیشن کیا تھا آپ کو بتا دیں ایران میں 1979 اسلامی ریولوشن کے بعد ایک وومنز کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا جس میں وومنز کو پبلک پلیس میں ہیڈ سکاف یعنی ہجاب پہننا اور لوز فیڈنگ کلوتز یعنی ڈھیلے کپڑے پہننا مینڈیٹری ہے اب بات کرتے ہیں موریلیٹی پولیس کے بارے میں موریلیٹی پولیس جسے گشتے ارشاد اور گائیڈنس پیٹرولز بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسٹیپیش کی گئی تھی دوہزار پانچ میں اس پلیس میں میلز اینڈ پی میلز دونوں ہوتے ہیں اور یہ بیزی پبلک سپیس میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے شاپنگ سینٹرز اسکوئیرز اینڈ سبویز سٹیشن ان کا کام ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ وومنز نے پبلک پلیس میں ہجاب صحیح پہنا ہے یا نہیں پہنا یا ڈریس کیسی پہنی ہے اگر کسی وومن کا ڈریس کو صحیح نہیں ہے ایسا ہی کچھ امینی کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ایمبولنس آتی ہے اور امینی کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے ہسپیٹل میں پتہ چلتا ہے امینی کومہ میں جا چکی ہے اور پھر تین دن بعد امینی کی ہسپیٹل میں ہی مرتی ہو جاتی ہے کچھ سورسز کا کہنا ہے امینی کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی ہے وہی ایرانیان آتھارٹی کا کہنا ہے کہ امینی کی موت ہارٹ اٹیکس ہوئی ہے وہی امینی کی فیملی کا کہنا ہے امینی بلکل فٹ تھی ان کو کوئی بھی ہیلتھ ایشو نہیں تھا ایسے یہ کبر باہر آتی ہے اسی ہسپیٹل کے باہر سے پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ پروٹیسٹ پورے ایران میں پھیل جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں 1979 سے پہلے مارڈن ایران کی مدھے کالین ایران میں تین ڈائنیسٹیز ہوئی ہیں ڈائنیسٹی یعنی ونش بھی ڈائنیسٹی پندرہ سو ایک سے سترہ سو چھتیس تک رہی پیار ڈائنیسٹی سترہ سو پچھاسی سے انیس سو اکیس تک پہلے بھی ڈائنیسٹی نیس سو اکیس سے انیس سو اناسی تک رہی اور پھر فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ایران میں تیل کی کھوج ہوتی ہے بریٹین اور سوویت یونین دونوں ہی اس تیل پر اپنا آدھیکار جمالے کی ہور میں لگ جاتے ہیں اور دونوں میں بریٹین سفل ہوتا ہے ایران کا سارا آئل اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور پھر بریٹین ایک کمپنی بناتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انگلو ایرانین آئل کمپنی جو کی آگے چل کر بریٹیش پیٹرولیم کے نام سے بھی جانے گئی اور پھر بریٹین کے سپورٹ سے ہی ایران میں کجار ڈائنیسٹی کا تختہ پلٹ کیا جاتا ہے اور ایک ملیٹری جنرل ریزا خان جو کہ ایک پہلے بھی ڈائنیسٹی سے تھے ان کو کنگ بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ریزا خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح شیاسن کیا کرتے تھے اور مورڈنائزیشن کو بڑھاوا دیا کرتے تھے اسی کاران ایران کے علماء ان کے خلاف ہو گئے تھے اور پھر کچھ سالوں بعد ہی ریزا خان کے بریٹین سے رشتے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور فائنلی بریٹین دوارہ ریزا خان کو ہٹا کر ان کے بائیس سال کے بیٹے محمد ریزا شاہ کو گدی پر بیٹھا دیا جاتا ہے اور پھر یہی سے ایران کا مورڈنائزیشن شروع ہو جاتا ہے محمد ریزا ایران میں بہت بڑا بدلہ ہولاتے ہیں جیسے انفرسٹرکچر اسکول کالیجز اور مومنس کے لیے کوئی پابندیا نہیں تھی نہ ہی کوئی ڈریس کورٹ تھا پورے ایران میں ویسٹرن کلچر تھا محمد ریزا نے مورڈن ایڈوکیشن کو بھی کافی بڑا بدلہ دیا تھا اور پھر 1951 میں الیکشن ہوتے ہیں جس میں محمد مصدق بی ایم بنتے ہیں جو کی ایران کی پولیسیز میں کافی بڑا بدلاؤ کرتے ہیں اور اوائل کی سبھی ریسورسز کو اپنے ادھین کر لیتے ہیں نیشنلائز کر دیتے ہیں اور بریٹین جو ایران کے اوائل پر اپنا حق جمائے بیٹھا تھا اس کی منوپلی کو ختم کر دیتے ہیں لیکن بریٹین یہ بات حضم نہیں کر پاتا اور 1953 میں ایم آئی سکس اور سی آئی اے دونوں مل کر ایران میں کوپ کرتے ہیں اور موسا دیکھ کی سرکار کو گرا دیتے ہیں اور پھر سے محمد ریزا پاور میں آ جاتے ہیں لیکن آیت اللہ خمینی جو کہ ایک کلرجی تھے یعنی ریلیجیس لیڈر تھے ان کو محمد ریزا کے یہ بدلاؤ پسند نہیں آتے جیسے پورے ایران میں ایک مورڈن کلچر تھا مہیلائے بینا ہجاب کے گھوم سکتی تھی یہ ساری باتیں آیت اللہ خمینی کو نہیں بھائیں اور 1963 میں آیت اللہ خمینی نے محمد ریزا کے حلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا لیکن ہوتے ہیں انہیں ایران سے باہر رہنے کا حکم دیا جاتا ہے آیت اللہ خمینی عراق چلے جاتے ہیں لیکن عراق میں رہ کر بھی وہ محمد ریزا کے خلاف بھاشن دیا کرتے تھے اور انہی بھاشن دوارہ آیت اللہ خمینی کنزرویٹیو سوچ رکھنے والے لوگوں کے بہت پسندیدہ نیتہ بن جاتے ہیں اور پھر کچھ سال عراق میں رہ کر آیت اللہ خمینی فرانس چلے جاتے ہیں اور پھر 1978 میں محمد ریزا کے خلاف ایک بہت بڑی قرانتی شروع ہوتی ہے جو کی 1979 پورے ایک سال تک چلتی ہے ریولوشن لانے والے لوگوں کا معنی تھا کہ محمد ریزا کی گورنمنٹ کرپٹ ہے عام لوگوں تک کوئی بینیفیٹس نہیں پہنچ پاتے اور سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ موڈرن کلچر پسند نہیں تھا لیکن کچھ ہیسٹورین کا ماننا ہے کہ اس قرانتی کا مطلب اسلامی دیج بنانا بھی نہیں تھا اور اس قرانتری میں بہت لوگوں کی جانے جاتی ہیں پھر 1979 16 جنوری کو احمد ریزا ایران چھوڑ دیتے ہے اور امریکہ چلے جاتے ہیں اور پھر 15 سار بعد آیت اللہ خمینی ایران واپس آتے ہیں اسلامی ریپبلک آف ایران کی اسطحب نہ کرتے ہیں جو کی آج تک چلا آرہا ہے یہ تھی آج کے ایران اور پہلے کے موڈن ایران سے جڑی کچھ بات امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ